اعوذ باللہ السمی العلیم من الشیطان الرجیم اللہین بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی عشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفینا بالقاسم محمد وعالی الطیبین الطاہدین المظلومین اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ وتعالی في کتابه المبین وہو عزدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین انداللہ الاسلام سرواد عزدان اگرامی اس دنیا میں جہاں ہم رہ رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ انسان نے بہت ترقی کر لی ہے اور انسان بہت ترقی کر رہا ہے اور یہ انسان بہت ترقی کرے گا لیکن اس کے باوجود بھی یہ حقیقت ہے کہ کچھ ایسے فیکس ہیں جن کو انسان کیا ہے کتنی ترقی کر لے نہیں معلوم کر سکتا اور وہی فیکس جو انسان اپنی ترقی کسی بھی منزل پر پہنچ کر بھی نہیں معلوم کر سکتا مگر اسے معلوم ہونا چاہیے اللہ نے پیغمبر اور انبیاء اور مرسلین کے ذریعے تک پہنچائیں آپ دیکھیں انسان بہت نہیں اس کو اللہ نے اقل بہت دیئے اس کی عطا ہے کہ آج انسان کی پینیٹریٹنگ آئیز جو ہیں وہ ایٹم کے اندر تک دیکھ رہی ہیں اور بتا رہتی ہیں کہ ایٹم کے اندر کیا ہے مگر وہی انسان جو ایٹم کے اندر دیکھ کر الیکٹرونز اور پروٹرونز کے مومنٹ کو بتایتا ہے نہیں بتا سکتا کہ قبر میں کیا ہو رہا ہے یعنی انسان کی ایک لیمٹ ہے چنانچہ جو لوگ انبیاء اور مرسلین اور اللہ کی ان بہجیوی کتابوں کو پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں ان کے سامنے دنیا میں کوئی پرابلم پرابلم نہیں رہتی اور ان کے سامنے پرابلم سے سولیشن مل جاتے ہیں لیکن وہ لوگ جو انبیاء اور مرسلین کی تعلیمات سے دور ہیں اور ان کتابوں کو ریک اگنائز نہیں کرتے نہیں مانتے وہ ہمیں دنیا میں بڑے کنفیوز نظر آتے ہیں چنانچہ میں آپ کو ایک صورتحال پیش کرتا ہوں دیکھئے آج دنیا اس پرابلم کو کیسے سولف کر سکتی ہے اس دنیا کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ عجیب قسم کی ویریشنز نظر آتے ہیں کوئی آپ کو نظر آتا ہے بہت دولت مند ہے کوئی آپ کو نظر آتا ہے بہت غریب ہے کوئی بہت خوبصورت ہے کوئی بہت بدصورت ہے کوئی کمزور ہے کوئی طاقتور ہے کوئی تھوڑے سے ایفرٹس کے بعد بہت اوچی جنگہ پہنچ جاتا ہے کوئی بہت ایفرٹس کرنے کے بعد آگے نہیں بڑھ پاتا اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس میں انسان کا کنٹروبیوشن نہیں ہے بلکہ حقیقت میں جیسے کہ میر نے ایک شیر میں کہا ہے کہ نہاکھ ہم مجبوروں پر یہ تحمت ہے مختاری کی چاہتے ہیں سواب کریں ہم کو آپ کو بڑنام کیا شیر تو شاعر تو جو چاہتا ہے کہہ دیتا ہے لیکن حقیقت کیا ہے پھر بعض چیزوں میں آپ دیکھتے ہیں ہیومن کنٹروبیوشن ہے ہی نہیں ایک آدمی خوبصورت ہے تو اس میں اس کا کیا کنٹروبیوشن ایک آدمی بدصورت ہے تو اس کا کیا خصور اور حضور مالا واقعہ جو باقعہ تھا برڈ ڈیفیکٹس ہیں ایک آدمی اندھا پیدا ہوتا ہے بلائنڈ ہے ایک ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے وہیں ایسے ایکسیڈنٹ کہ ماں و باپ مر گئے اور چھوڑا سا ایک تین سال کا بچہ زندہ موجود ہے حضور والا ان سارے واقعات کو دیکھ کے جو اللہ کے وجود کا انکار کرتے ہیں ان کو دلیل مل جاتی ہے وہ اسی کو دلیل میں پیش کرتے ہیں کہ اگر خدا ہوتا تو یہ نہ ہوتا یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ ارحم الرحمین بھی ہے وہ قادر مطلق بھی ہے وہ بصیر بھی ہے سب دیکھ بھی رہا ہے مجھے رحم آ رہا ہے کہ اس چھوٹے سے تین سال کے بچے کا نہ ماں رہا نہ باپ رہا اور وہ حضور والا اس طرح کے نیانے کتنے سوالات یہ ان کے لیے ایک دلیل بن جاتی ہے خدا کے وجود کا انکار کا لیکن وجہ کیا ہے انکار تو کر دیا سلوشن تو وہ بھی نہ پیش کر سکے قرآن اور انبیاء اور مرسلین ان کا سلوشن ہے سمجھنے کی تو کوشش کرو جب تک تم سمجھ نہیں پاؤ گا تمہیں سوئی نہیں آگا بات دراصل یہ تم جو دیکھ رہے ہو یہ زبردست چیزیں نظر جو تمہیں آ رہی ہیں کوئی امید ہے کوئی غریب ہے کوئی کمزور ہے کوئی طاقت پار ہے یہ سب جو کچھ بھی ہے دراصل تم اس لیے پریشان ہو رہے ہیں کیونکہ تم نے دنیا کی سچویشن اور سرکمنسٹانسز سمجھا نہیں اگر تمہیں یہ معلوم ہو جاتا ہے تمہیں کبھی پریشان نہیں ہوتی کیا یہ دنیا ایگزامینیشن ہال ہے یہ امتحانگاہ ہے یہاں پر ریوارڈز اور ایوارڈز نہیں ملے ہیں بلکہ ایگزامینیشن ہال ہے لہذا جب تم کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ یہ ایگزامینیشن ہال ہے تب تم کو اس بات پر تاجب نہیں ہوا یہ کیوں کیسا ہے یعنی اب اگر تمہیں کوئی دولت میں نظر آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ نے اس کو انعام دیا ہے نہیں اس کا امتحانی اس پر ہو رہا ہے کہ ہم نے اس کو دولت دی دیکھے یہ ایک دولت کو کیسے استعمال کرتا ہے اس کے اندر ایروگنس تو نہیں آ جاتا ہے یہ دوسروں کو حقیقت نہیں سمجھتا ہے اگر کوئی غریب ہے تو اس کے اندر کوئی احساس کم تری تو نہیں پیتا ہو جاتا تو حضور والا آپ کا معلوم ہے اللہ میں اغبال نے پورا ایک شکوہ لکھا تھا اور جب شکوہ لکھا تو بڑی مخالفات ہوئی دراصل لوگ حکیم امت کے ذہن کو پڑھی نہیں سکے انہیں نے شکوہ نہیں لکھا تھا انہیں جواب شکوہ لکھنے کے لئے شکوہ لکھنا پڑا تھا چنانچہ جب انہیں جواب دیا تو مطمئن ہوگا ورنوں پر کفر کے الزامات لگ جائے تھے تو حقیقت یہ ہے کہ جب یہ معلوم ہو جائے کہ ہم اس اگزامنیشن ہال میں رہ رہے ہیں اور ہر شخص جو ہے وہ اگزامنیشن ہے اس اگزامنیشن کے بعد جب ریزلٹس آئیں گے اس کے بعد قیامت پر جو تفسیر ہوگی کہ وہاں پر آپ کو یہ ویریشن کبھی نظر نہیں آئے گا اور اسی لئے کہتا ہے قیامت وہ جنگہ ہوگی جو یہاں بہت اوپر نظر آ رہا ہے اگر اس کی پرفارمنس نہیں اچھی تھی تو وہ بہت نیچا نظر آئے گا جو بہت نیچا آپ کو یہاں نظر آ رہا ہے کہ اس کی پرفارمنس ہوگی تو اس کو بہت اوچھا نظر آئے گا تو جب یہ چیز سمجھ میں آگئے گی کہ ہم ایک امتحان گاہ میں ہیں ایک اگزامنیشن ہال میں ہیں تو حضور والا پھر یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے پھر اگر اس چیز کو آپ میں سمجھ لے تو نہ اپنی قسمت کو کوستا ہے بلکہ کہتا ہے کہ یہ سرکرم سٹانسز جو ہیں جن میں پیدا ہوا ہوں اسی میں اگر میں نے اچھی پرفارمنس کی تو میں ان مسئیبتوں سے بھی آتات ہو جاؤں گا اور اس کا مجھے انعام ملے گا سلاوات پڑے محمد علم اب یہ اگزامنیشن ہال ہے اور اب یہ تو حقیقت اب تو میں اپنے یوز سے اور اپنے نوجوانوں سے کہوں ہوں کہ کم سے کہا ہمارا تو عقیدہ ہے کہ ہم سب ایک امتحان گاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہر شخص کا اگزام ہو رہا ہے اور بڑا زبردست اگزام تو حضور والا اگزامنیشن دیکھئے لیکن اللہ کا اگزامنیشن اور ہمارے ہمیں تو اگزامنیشن ہوتے ہیں یہاں تو سب انورسٹی سٹوڈنٹس ہیں سب پہلے لکھے ہیں ماشاءاللہ دیکھئے آپ کہ اللہ کی اگزامنیشن میں اور جو ہمارے اگزامنیشن ہوتے ہیں کتنا زبردست فرد ہے ہمارے کیا اگزامنیشن میں کیا ہوتا ہے ہمارے کیا اگزامنیشن میں یہ ہوتا ہے کہ سٹوڈنٹس کی سب سے بڑی خواہش اور تمنہ یہ ہوتی ہے کسی طرح سے پیپر معلوم ہو جائے چنانچہ وہ ساری کوشش کرتا ہے ساری ٹرکس اپلائی کرتا ہے سارے رسورسز جو کرتا ہے مجھے بس کوششن پیپر معلوم ہو جائے کچھ نہیں تو وہ پروفیسوری کے پاس آتا ہے میرا تو ٹیچنگ پروفیشن رہا ہے اس لیے میں تجربہ پر بتا رہا ہوں کہ آئے گا اچھا کچھ ہنٹس بتا دیجئے اب وہ ہنٹس بتا دیجئے میرے پاس جب سٹوڈنٹس آتے تھے کچھ ہنٹس بتا دیجئے تو میں کہتا ہے بھائی دو صورتے ہیں یا تو میں تمہیں سچ سچ بتا دوں گا کیا پیپر ہے تو اگر میں نے تمہیں سچ بتا دیا کہ کیا اگزام پیپر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے ایڈمنسٹریشن کے ساتھ بے فائی کی دھگا کی دھوکہ دیا اور اگر تمہیں غلط بتا دوں گا تو تمہیں ساتھ دھوکہ ہوگا اس لیے پیپر بس یہی ہے کہ اس میں دس کوئسٹنس ہوں گے اس میں تمہیں آٹھ کرنے ہوں گے بہرحال ہر سٹوڈنٹ کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ پیپر معلوم ہو جائے جب کچھ نہیں چلتا تو بیچارہ پاس پیپر کو لے کر پستا ہے اور پوری کوشش کرتا ہے اللہ ہوگا یہ تو ہماری اگزامنیشن ہال کا حال ہے لیکن اللہ کی عظمت اور اس کی رحم و کرم دیکھئے کہ اللہ نے کہا میرا جو اگزامنیشن ہے اس میں پورا پیپر آؤٹ ہے کوئی چیز ایسی نہیں جو تمہیں پوچھنی پڑھے باقعدہ سارا پیپر آؤٹ ہے اس کے بعد دیکھیں آپ جو اگزامنیشن ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے انویجلیٹرز ہوتے ہیں وہ باقعدہ انویجلیٹ کر رہے ہوتے ہیں وہاں بھی سٹوڈنٹ پوری کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح انویجلیٹرز سے کچھ معلم کر لیں کوئی سوال ہوگا ذرا اس کو سمجھ میں نہیں آئے لیکن انویجلیٹرز کبھی ہیلپ نہیں کرتا اللہ حکبر ہمارے انویجلیٹرز تو ہیلپ نہیں کرتے اللہ نے ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر بھیجے ہی اس کے کہ جب بھی تم سے کوئی سوال کرے اس کی ہیلپ کرنا اور اس کو بتا دینا تو آپ دیکھیں فرق کتنا ہے ہمارے کیا اگزامیشن ہال میں ایک چھوڑا سا پرچہ بھی نہیں لے جا سکتے اگر لے جائیں تو فوراں پکڑ لیا جائے گا یہاں اللہ نے چاچا کے طائب ہے جی تو آپ نے دیکھا میں اس لئے کمپیریشن کر رہا تھا کہ حضور والا جو اتنا سخت اگزام ہے جس پہ نہ پیپر آؤٹ ہوتا ہے نہ کوئی ہیلپ گیا تو اس میں تو ہم فلائنگ کلر سے پاس ہو جاتے ہیں اور یہ اگزامیشن جو اللہ نے اتنا آسان رکھا اس میں اگر ہم فیل ہو جائے تو کتنے بڑے بدقسمت ہیں سوال تلاوات پڑے محمد والے بہرحالی جو اگزامیشن پیپر ہے پیپر تو آئی سے ہم بتاؤں سب سے پہلا کوئسٹن جو ہے یہ ہمارے اصولی دین یہ پورا اصولی دین جو اگزامیشن پیپر ہے یعنی پورے اپنے عقائد کو پوری تحقیق کے ساتھ اگر تم اس کے اوپر پوری طرح سے ایکسیپٹ کروگے تو یہ تھیوری اور دوسرا جیسے پیکٹیکل ہمارے کیا ہوتا ہے دوسرا فروہ دین ہے اصول دین میں سب سے امپورٹن چیز جو ہے وہ توہید یعنی یہ بہت ہی امپورٹن چیز ہے کہ اللہ کو وعدہو لا شریک جاننا شرک کی جتنی اقصان ہے اس کے پوری طرح بچ جانا کیونکہ اس معاملے میں اللہ تعالی نے کوئی کنسیشن نہیں رکھا ہے صاف صاف کہا کہ اگر کوئی شخص شرک میں مبتلا ہو گیا تو اللہ تعالی اس کو نہیں بخشے گا اور یہ بہت ہی امپورٹن چیز ہے جس پہ غور افرک کرنا چاہیے کیونکہ شرک اتنی خاموشی سے داخل ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں چلتا فروہ دین کے اندر حضور اے والا جو سب سے امپورٹن چیز ہے وہ نماز ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ جو ایام گدر رہے ہیں انہی موقع ہیں جس سے ان کی امپورٹنس کو ظاہر کیا جائے فروہ دین میں سب سے امپورٹن چیز نماز ہے نماز اور تمام عبادات آپ کا معلوم فروہ دین میں جو ہے اول نماز دوسرے روزہ تیسرے حاج یہ ساری چیز ہیں لیکن تمام عبادات میں نماز کی امپورٹنس یہ ہے کہ یہ واحد عبادت ہے جو انکنڈیشنل ہے باقی ساری عبادات جو ہیں کنڈیشنل ہیں مثلا روزہ ہے رمضان و بارک میں آپ روزہ نہیں رکھ رہے ہیں اس لیے کیونکہ خدا نخواستہ بیمار ہو گئے ہیں اب اگر بیمار ہو کے روزہ نہیں رکھ رہا ہے تو اس کو اتنا ہی ثواب ملا جتنا روزہ دار کو کیوں کیونکہ وہ روزہ رکھ رہا ہے اللہ کے حکم کی سرماداری میں اور یہ روزہ نہیں رکھ رہا ہے کیونکہ اللہ کا حکم ہے اس حالت میں روزہ نہ رکھنا تو دونوں اللہ کے حکم کو ماننا ہے لہذا ثواب میں بھی دونوں برابر ہوں گے لہذا وہ روزہ نہیں رکھ رہا ہے لیکن گناہگار نہیں حج حج میں بھی ہے یہ حضور والا اگر استعتاعت نہیں ہے آپ کے پاس تو آپ حج نہ کیجئے اگر استعتاعت ہے تو ضرور کیجئے زکاعت اگر نساب میں ہے بہرحال جتری بھی عبادت آپ ملیں گے سب کنڈیشنل ہیں یعنی یہ ممکن ہے ایک شخص نے حج نہیں کیا لیکن وہ بالکل گناہگار نہیں ہے ایک شخص ہے جتنے ایک پیسہ زکاعت نہیں دیا لیں گناہگار نہیں کیونکہ اس پر اپلائی نہیں ہوتا تھا مگر نماز واحد عبادت ہے جو حضور والا انکنڈیشنل ہے کسی بھی سرکنسٹانسز میں آپ ہوں نماز جو ہے وہ آپ کو پڑھنی ہے اگر بیمار ہیں کھڑے نہیں ہو سکتے بیٹھ کر پڑھئے بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے لیٹ کر پڑھئے لیٹ کر نہیں پڑھ سکتے اشاروں میں پڑھئے پڑھئے قبل اس کے کہ آپ کی نماز پڑھئی جائے تو حضور والا نماز انکنڈیشنل دوسری یہ خاص چیز نماز کے ساتھ ہے جو کسی عبادت کے ساتھ نہیں ہے کہ کہا گیا کہ قیامت میں سب سے پہلے جس چیز کا حساب ہوگا وہ نماز اگر نماز قبول ہو گئی تو سب عمال قبول اور اگر نماز رد ہو گئی تو سارے عمال لگ اب حضور والا یہاں اکثر نظر آتا ہے کہ ہم محسوس کرتے ہیں کہ جنرالسٹی ہے ایک آدمی بہت خیر و خیرات کر رہا ہے ایک آدمی بہت زبردست عزادار ہے مجالے سے قائمت کر رہا ہے سب کچھ کر رہا ہے نماز کی طرف سے اس کی توجہ نہیں ہے حضور والا آخرت میں اس میں کوئی شک نہیں سارے نیک کام اس کے ریکارڈ ہوئے ہیں مگر جب بیگی نہیں کھولا جائے گا فائلی نہیں کھولی جائے گی کہا نہیں کہ اگر نماز قبول نہیں تو کچھ قبول نہیں تو پھر آپ کی ان تمام ریوارڈز کا آپ کو فائدہ کیا ہوگا لہذا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے دوسرے عمال کا آپ کو فائدہ ہو تو اس کیلئے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ نماز پر پورا احتمام کیجئے تاکہ دوسری عبادت کبھی آپ کا فائدہ ہو سکے ورنہ فائدہ ہی نہیں ہو اور تیسری یہ خاص چیز نماز کے ساتھ حضور والا یہ ہے کہ یہ واحد عبادت ہے جس میں انوائٹ کیا جاتا ہے یعنی اور کوئی عبادت ایسی نہیں جس میں انوائٹیشن ہو رمضہ ماہ بار میں کوئی آپ کے انوائٹ نہیں کرتا حج میں بلکہ حج میں تو لوگ کہتے ہیں اپنے طور چاہے کہ یہ کہ آپ نے حج کی آگئے نہیں ابھی تک بلعوہ نہیں آیا حضرت بلعوہ کیا آپ سمجھتے ہیں انوائٹیشن لیٹر آئے گا لکھ یہ کہ اس سال آپ حج کرنے تشریف لائیں ارے جب استیتاعت ہو گئی ساری کنڈیشن فل فل ہو گئی تو اس کا مطلب بلعوہ آگیا ہے اور آپ خود نہیں جا رہے ہیں بہرحال یہ ایکسکیوز نماز کیلئے نہیں دیا جاستا نماز میں باغضہ ایک انوائٹیشن ہے اور وہ انوائٹیشن کیا ہے آزان بس آزان کے فلسفے کو تھوڑا آپ کی خددت میں پیش کر کے آپ کو ذہمت کو تمام کروں گا کہ دیکھیں یہ آزان کتنی کمپریہنسیو ہے اور اس کے اندر پر وردگار آنے اس چھوٹی آزان کے انوائٹیشن کو کتنا اور آپ اس سے اسلام کی عظمت اور یونیکنس کو بھی دیکھ سکتے ہیں آپ دیکھیں عبادت گوہوں میں بلانے کی جو رسم ہے یہ ہر مذہب کے اندر ہے اہلِ حنود جو ہیں وہ باسری بجا کے بلاتی ہیں جو ہمارے کرسٹینز برادرز ہیں وہ ان کیا گھنٹا بجتا ہے لیکن حضرت والا انوائٹیشن ہے کیا انوائٹیشن کی دیفنیشن کیا ہے کیا اس کے اوپر یہ فلفل کرتی ہیں انوائٹیشن کے چار امپورٹن کمپوننٹس ہیں اور ان چار امپورٹن کمپوننٹس سے ایک بھی اگر کم ہو جائے تو انوائٹیشن انکمپلیٹ یا انوائلیڈ ہو جاتا ہے وہ کیا چار کمپوننٹس ہیں کون بلا رہا ہے کس کو بلا رہا ہے کیوں بلا رہا ہے اور کہاں بلا رہا ہے یہ چار کمپوننٹس ہیں ان میں سے آپ ایک کم کر دیجئے فرس کیجئے کہ انوائٹیشن میرے پاس آئے کون بلا رہا ہے یہ نہیں پتا میرا نام بھی نکھا ہے کیوں بلا رہا ہے یہی پتا ہے کہاں بلا رہا ہے یہی پتا ہے لیکن یہ نہیں معلوم کون بلا رہا ہے میں کیوں جاؤں گا انوائلیڈ دوسرا انویٹیشن لے ٹال آ رہا ہے اس پر یہ تو معلوم ہے کون بلا رہا ہے یہ بھی معلوم ہے کہاں بلا رہا ہے یہ بھی معلوم ہے کیوں بلا رہا ہے لیکن میرا نام نہیں لکھا ہے یعنی کس کو بلا رہا ہے بغیر انویٹیشن کے آپ کبھی جائیں گے اس کا مطلب سب کچھ ہونے باہت ہے کیونکہ یہ نہیں معلوم کس کو بلا رہا ہے مجھے بلا رہا ہے نہیں بلا رہا ہم نے تیسری کوئی سیٹشن دیکھی آپ کہ کون بلا رہا ہے یہ بھی پتا ہے کس کو بلا رہا ہے میرا نام بھی لکھا ہے کہاں بلا رہا ہے یہ بھی لکھا ہے یہ نہیں معلوم کیوں بلا رہا ہے میں نے کہا پتا نہیں کیوں بلا رہا ہے جب تک یہ نہ معلوم ہو کیوں بلا رہا ہے میں کیوں جاؤں گا تو اچھی لاس کنڈیشن یہ ہے کہ کون بلا رہا ہے یہ بھی پتا ہے کس کو بلا رہا ہے میرا نام بھی لکھا ہے کیوں بلا رہا ہے یہی بتا دیا یہ نہیں معلوم کہاں بلا رہا ہے جانا تو چاہتا ہوں مگر جاؤں گا تو آپ نے دیکھا یہ چاروں امپورٹن اتنے امپورٹن کمپوننٹس ہیں ایک کم ہو جائے تو انویٹیشن انویلٹ ہو جاتا ہے اب مجھے بتائی اگر یہ گھنٹہ بجرا ہے تو یہی نہیں پتا چل رہا ہے کہ یہ سکول میں بجرا ہے یا کہیں آگے لگ گئی ہو ان چاروں کمپوننٹس سے کوئی کمپوننٹ پورا نہیں ہوتا لیکن حضور والا آزان میں آپ دیکھیں یہ چاروں کمپوننٹس پورے نظر آتے ہیں جبکہ یہ آزان کوئی باقادہ تحقیق کر کے تیار نہیں کی گئی تھی یہ اتنی کمپریہنسیو کہ میں نے دیکھنیشن انویٹیشن کی تو میں نے بنائی اور جو بالکل ویلیڈ اس کو ہر آدمی ایکسپ کرے گا مگر پوری آزان بہوتا ہے چاروں کون بلا رہا ہے کس کو بلا رہا ہے کہاں بلا رہا ہے کیوں بلا رہا ہے سب اس دال میں سلاوات پڑھے محمد وآلہ سب سے پہلے جو آپ کہتے ہیں چار بار اللہ اکبر تو یہاں پتہ رہا ہے کون بلا رہا ہے اور اللہ اکبر بھی چار بار کیوں حضور اولہ چار جہاں بار اس لیے کہ چار دیریکشنز ہیں خالق کائنات بلا رہا ہے اس کے وہ تمام بندے جو ایسٹ میں رہ رہے ہیں ویسٹ میں رہے ہیں ساؤت میں رہے ہیں نورٹ میں رہے ہیں سب کو بلا رہا ہے بلانے والا کون ہے رب کائنات اب یہاں کو میں کہوں گا اللہ کے تو بہت سے ٹائٹلز ہیں یہ اللہ اکبر کیوں کہا جا رہا ہے اللہ اکبر اس کے اندر بھی ہر چیز میں فلسفہ ہے آپ کا معلوم ہے کہ دنیا جو ہے ہر وقت دو حصے میں بٹی ہے ایک بوس ایک سب آرڈینیٹ ایک حاکم ایک محکوب ایک آقا ایک غلام اور ہر شخص اپنے امیڈیئٹ حاکم کتاب دار ہوتا ہے لہارہ بلائے جا رہا ہے اللہ اکبر وہ تم کو بلائے جو تمام بوسز کا بوس ہے وہ بلا رہا ہے جو احکم الحاکمین ہے جو سب حاکموں کا حاکم ہے لہذا اب کوئی مسئلہ یہ نہیں رہا اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھئے کیا ہوتا ہے اگر آپ کسی کمپنی میں کام کر رہے ہیں اور آپ کو کہیں جانا ہو اگر آپ کمپنی کا جو ڈیریکٹر ہے جو اونر آپ کو بلا رہا ہے تو ضرور والا جو مینجر جو آپ کا امیڈیئٹ بوس اس سے آپ پرمیشن نہیں لیں گے کیوں جو بلانے مالا ہے وہ تو تمہارا ہی بوس ہے صرف آپ پرمیشن نہیں لیں گے بلکہ انفارم کریں گے اللہ اکبر ایک دفعہ یہ اعلان کر دیا گیا اللہ اکبر وہ بلا رہا ہے جو ساری کائنات کا پروردگار ہے جو احکم الحاکمین ہے لہذا اب کوئی روکنے بارا نہیں ہے اور سمجھنے والے سمجھتے ہیں مجھے یاد آتا ہے مجھے ایک میکینک تھا وہ نماز میں آجائے کرتا تھا تو میں نے اس سے پوچھا کہ تمہارا بوس تو کیا مسلمان ہیں اس نے کہا میرا بوس کرسچن ہے لیکن میں نے اس سے کہا کہ میں نماز کے لئے جا رہا ہوں ایک دن تو اس نے کہا جاؤ کہلنے میں نے دوسر دن پھر پوچھا اس نے پھر جب تیسر دن میں نے پوچھا تو اس نے کہا تم کہاں جاتے ہو میں نے کہا نماز پہنچ جاتے ہو کہلنے جب تم اس کی بارگاہ میں جھکنے جاتے ہو جس نے مجھے اور تم کے پیدا کیا تو مجھے پوچھتے کیوں آپ نے دیکھا یعنی اس چیز کی حقیقت کو حراب نہیں محسوس کرتا تو بہرحال کہ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اللہ اکبر یعنی چار بار کہہ کے بتایا جا رہا ہے کہ اس کائنات کا پروردگار بلا رہا ہے اس کے بارے دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کس کو بلا رہا ہے تو اب جا آپ کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ دیکھیں اللہ کی طرح سے تو اعلان ہوئے تھا کہ میں تو ساری کائنات کا پروردگار ہوں جتنے بندے ہیں سب میرے بندے ہیں میں سب کو بلا رہا ہوں لیکن اب اسپیسیفکیشن شروع ہو رہا ہے اب خود ایسا محسوس ہو رہا ہے وہ تو بلا رہا ہے لیکن ہم اس قابل نہیں کہ جائیں کیا ہوا اشہد ان لا الہ الا اللہ یعنی ان کو بلایا جا رہا ہے جو اس کو وعدہ لا شریک مانتے ہیں لہذا اب جتنے مشرقین ہیں وہ خود کٹ گئے اور اب ان کو خود محسوس ہوا کہ ہم سے مخاطب نہیں اللہ نے تو سب کو بلایا تھا لیکن اشہد ان لا الہ الا کہہ کے اب باقدہ پیوریفکیشن ہوا اسپیسیفکیشن ہوا یعنی ان کو بلایا جا رہا ہے جو اس کو وعدہ لا شریک مانتے ہیں تو اشہد ان لا الہ الا میں آپ نے دیکھا جن کو بلایا جا رہا تھا اب ان میں تقسیم شروع ہوئی اس کے بعد کہا جاتا ہے اشہد ان محمد الرسول اللہ حضور والا اس میں بھی ایک اعلان ہے اس میں بھی ایک اعلان ہے اور وہ یہ کہ توہیر کے قائل بہت سے مذہب اپنے ہوں کہتے ہیں کرسچن سے بھی اگر آپ پوچھئے تو وہ کہیں کہ ہم توہید تو مانتے ہیں God is one اور Trinity کے بھی قائل ہیں اہلِ حنوث سے ہی پوچھے تو وہ آپ سے کہیں کہ عیشور تو ایک ہی ہے لیکن حضور والا آپ کو معلوم ہے کتنی دیوی دیوطہ ہیں اب کہا یہاں اشہد ان لا محمد الرسول اللہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھو جو لوگ توہید کا دعویٰ کر رہے ہیں سن لو وہ توہید وہ صفات الہی جو محمد الرسول اللہ نے بیان کیے ان پہ جو عامل ہے اس کو بلائے جا رہا ہے سلاوات پڑھے محمد والی اب اس کے بعد آپ دیکھیں سارے مسلم سے رہ گئے نون مسلم بھی چلے گئے مشرقین بھی چلے گئے کافر بھی چلے گئے اب اس کے تیسری جو گوائی ہے وہ آپ کا معلوم ہے کہ ہمارے مراجعہ نے کہا ہے کہ وہ اعزان کا جز نہیں ہے ایمان کا جز ہے لہذا وہ کسی اور بھار اور ڈسکرس کیا جا سکتا ہے موقع مناسب کے لحاظ سے تو آپ نے دیکھ لیا اب پہلی دفعہ یہ معلوم ہو گیا کون بلا رہا ہے اس کے بعد یہی معلوم ہو گیا کس کو بلا رہا ہے اور اس کے بعد تیسری چیز یہ تھی کہ کہاں بلا رہا ہے تو حضور اولیٰ حیاء علیہ السلام نماز کی طرف چلو بچوں کو یہ معلوم ہے کہ نماز مسجد میں پڑھی جاتی ہے لہذا اب یہی معلوم ہو گیا کہ کہاں بلا رہا ہے اس کے بعد تھا حیاء علی الفلاح اب حضور اولیٰ پتہ چلا کیوں بلا رہا ہے فلاح لینے یعنی پروسپیریٹی کی جتنی چیزیں ہو سکتی ہیں تم تصور کرو وہ بلا رہا ہے جو سارے خزانوں کا مالک ہے تم اگر کسی دولت مند کے پاس جاتے ہیں تو خالی ہاتھ نہیں آتے وہ تو سارے خزانوں کا مالک لہذا جب جاؤ گے تو دنیا اور آخرت تمہیں وہ چیزیں ملیں گے جس کا تم تصور نہیں کر سکتے لہذا یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ کیوں بلا رہا ہے اب مجھے بتائیے خزان میں ساری چیزیں تو کمپلیٹ ہو گئی کون بلا رہا ہے کس کو بلا رہا ہے کہاں بلا رہا ہے کیوں بلا رہا ہے سلاوات پڑھیں محمد وعالمہ اب اس کے بعد حیاء علی خیر الامل یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس لئے حضور اولیٰ کہ ہمارے پاس عذروں کی ایک باقاعدہ مل ہے یعنی انسان جو ہے وہ کوئی کام نہ کرنا چاہا رہا تو اس کے پاس عذر بہت ہوتی آپ بلایا تو جا رہا ہے نماز کا بہت ہے لیکن میں بھی کوئی کم کام تھوڑی کر رہا ہوں میں کتاب لکھ رہا ہوں میں چیریٹی کے کام کر رہا ہوں حیاء علی خیر ملکہ مطلب یہ کہ تم جو بھی نیک کام کر رہے ہو اگر تلاوت قرآن بھی کر رہے ہو تو سن لو اس سب سے افضل کام یہ کہ سب چھوڑ کر یہاں آ جاؤ لہذا آپ کوئی ایکسکیوز نہیں رہ جاتا حضور والا اس پوری اذان کو میں نے صرف اس لیے بیان کیا تھا کہ ایک طرف آپ سب کا توجہ معصول کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ قیامت میں اللہ تعالی نے قرآن مجید نہیں بتا دیا گیا کہ وہاں باقاعدہ جنت میں جاننے کی شرط ہے دین اسلام یعنی مسلم ہونا شرط ہے اب حضور والا جب ہم قیامت میں پہنچیں گے تو وہاں یقیناً ایک لسٹ ہوگی جس میں مسلم کی لسٹ ہوگی اس میں ہم جا کے دیکھیں یا خدا نخواستہ ہمارا نام نہیں ہوگا ہم کہیں یا اللہ میں تو مسلم ہوں میرے باپ بھی مسلم ہے اس میں میرا نام نہیں ہے لگتا ہے کمپیوٹر میں کوئی غلطی ہو گئی ہے کہا جا کمپیوٹر میں کوئی غلطی نہیں ہے ذرا سوچو تو جس وقت اعلان ہوتا تھا میری طرف سے بلایا جاتا تھا دن میں ایک بار نہیں پانچ بار تو تم مجھے بتاؤ کہ تم نون مسلم سو مشرقین میں نظر آتے تھے یا مسلمانوں میں نظر آتے تھے اب آپ کے سفر جمعہ اعزان کی پونٹنس کیا ہے جس وقت اعزان دی جا رہی ہے ہم اس کو بہت کیجول لیتے ہیں کہ ارے گھر میں پڑھ لیں گے نہیں جائیں گے لیکن حضور والا ہو کیا رہا ہے ایک عجیب قسم کی پروسسنگ ہو رہی ہے یعنی پانچ بار اعزان کر دینے کے بعد قیامت میں کہا جائے گا پانچ بار دنیا کے تمام انسان دو عصتوں میں بڑھ جاتے تھے مشرقین ہوتے تھے اعزان کا ان پہ اثر نہیں ہوتا تھا کفار ہوتے تھے ان پہ اثر نہیں ہوتا تھا نون مسلم ہوتے تھے ان پہ اثر نہیں ہوتا تھا تو دن میں پانچ مرتبہ یہ مجھے تم بتاؤ کہ تم انہیں نظر آتے تھے یا انہوں میں نظر آتے تھے اگر تم اتفاق سے یا اپنی کمزوری کی وجہ سے یا جس وجہ سے دن میں پانچ بار جوزان دی جاتی تھی تو مشرقین میں اور کفاروں میں اور نون مسلم میں نظر آتے تھے تو آج اس مسلمان کی لسپ میں اپنا نام کیوں تلاش کر رہے ہو اس میں تو ان لوگ کا نام ہوگا جو پانچ بار یہ ثابت کرتے تھے کہ پروادگار عالم تو مجھے بلا رہا ہے لہا اس سارے کام چھوڑ کر میں حاضر ہو رہا ہوں سلوات پڑھیں محمد والد اور حضور اے والد نماز کی امپورٹنس ہے بھی بہت 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 دیکھئے آپ یہ سمجھ دیجئے کہ نماز جو ہے پانچ بار جو شخص حاضر ہوتا ہے اور اس لئے امام نے اس کی بڑی امپورٹنس ظاہر کی ہے مجھے آپ مجھے بتا دیئے کہ اگر آپ دن میں پانچ بار کسی آدمی کو جا کے صرف سلام کر لیں اور اس کے بعد کسی دن آپ اس کے پاس کوئی مشکل لے کے جائیں تو آپ اس کا ایٹیٹیوٹ روز مجھے آگے پانچ بار سلام کر جاتا ہے آج کوئی ایک مشکل لے کے آئے اگر وہ اس مشکل کو حل کر سکتا تو فورا حل کر دے گا خدا کی قسم آپ مجھے بتائیے وہ رب کریم جو اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے اس کی بارگاہ میں کوئی شخص سارے کام چھوڑ کر وقت تعیون اور معین کے اوپر اس کی بارگاہ میں جا کے قیام اور حقود سجود کرتا ہے اور اس کے بعد اگر وہ کسی دن مشکل و مسئیبت و پریشائن لے کر آئے تو کیا ہوگا میں کہتا ہوں فرشتے کہیں پالنے والے یہ تو پانچ بار تیری بارگاہ میں سجدہ سجود کرنے آتا ہے لہذا اس کی دعا قبول ہو جائے گی اسی لئے امام نے فرمایا جو شخص پانچ وقت کی نماز وقت کے تعیون کے ساتھ پڑتا ہے وہ مستجاب دعا ہو جاتا ہے اور اسی لئے اللہ میں اقبال نے کہا کہ وہ ایک سجدہ جسے تُو گرہ سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات تُو ادھر در مانا پھرتا ہے اے تُو پانچ بار اپنے رب کی بارگاہ میں جا گیا اگر سجدہ کر لے تو بھر تجھے کسی کے سامنے حاجت روائی کے لئے جانا نہیں پڑے گا تیری ساری مصیبتیں مشکل اطلاف پرور دے گا سلوات پڑے محمد اور دوسری چیز نماز کے ساتھ ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ انسان کو برائیوں سے روکتی ہے اور اسی کو ہمارے امام جعفر صادق علیہ السلام آپ مجھے بتائیے کہ آپ ایک ایسے انوائرمنٹ پر رہ رہے ہیں ماشاءاللہ سے جہاں مجھے تو نظر نہیں آتی کہ بہت ہی گرد یا گندگیاں ہوں اس کے باوجود اور اس کے بعد کپڑے پہنتے ہیں لیکن مجھے بتائی کیا کوئی شخص اگر ہر روز نہ نہائے تو اس کے جسم پہ گندگی آئے گی یا نہیں آئے گی یعنی اتنے صاف صدرے انوائرمنٹ میں رہنے کے باوجود اتنے سارے کپڑے پہننے کے باوجود بھی وہ ساری گندگیاں یعنی کیسی پینٹریٹ کر جاتی ہیں کہ اگر کوئی شخص خدا نہ خاصتہ دو تین دن نہ نہائے تو مشکل ہو جائے گا اس کے پاس بیٹھنا حضور والا جب اتنے صاف انوائرمنٹ میں یہ گندگیاں پینٹریٹ کر کے ہمارے جسم تک پہنچ جاتی ہیں تو ذرا روح کے لیے آپ دیکھئے کس انوائرمنٹ میں ہم رہ رہے ہیں جہاں گرد و خاک اور گندگیوں اور برائیوں کے طوفان اٹھ رہے ہیں ان گندگیوں طوفان میں اور ہم بالکل کوئی کسی طرح سے ان سے بچنے کے لیے ہمارے پاس کوئی چیز نہ ہو تو ہماری کیا حالت ہو جائے گی اسی لئے ہمارے چھٹے میں انہیں فرمایا کہ تمہیں معلوم نماز برائیوں سے کیسے رکتی ہے اگر کوئی شخص ایسا ہو کہ اس کے گھر کے سامنے ایک نہر ہو اور وہ پانچ بار اس میں سے گزر کے جاتا ہو تو کیا اس کے جس پر کوئی گندگی رہ جائے گی سننے والے نے کہا یہ اپنا رسول اللہ ممکن ہی نہیں ہے آپ نے کہا بس نماز یاد رکھو یہ جو شخص سمجھ کے پڑھتا ہے وہ ان تمام گندگیوں برائیوں سے دور رہتا ہے اور اس کے بعد اس کے باوجود بھی اگر اس سے گناہ ہو جاتے ہیں تو یہ وہ نماز ہے کہ جب رکو میں جاتا ہے تو گناہ ایسے جھرتے ہیں جیسے سو کے پیر سے پتے جاتے ہیں سلامت پر محمد والے اسی لئے اہلِ بیت رسول نے نماز کی امپورٹنز دی اور ہمارے چھٹے وہاں ہم خاص کر کے ان کا طباقہ یہ ہے کہ جسے سکت آپ کی وفات کا وقت آیا تو آپ کے بہت خاص صحابی جی تھے وہاں موجود نہیں تھے جب وہ آئے تو انہیں نے پوچھا کہ کیا امام نے جاتے وقت کوئی خاص بات کہی تھی انہوں نے کہا ہاں ایک خاص بات کہی تھی اور وہ یہ کہہ میرے چاہنے والوں سے بتا دینا کہ اگر انہیں نے نماز کو لائٹلی لیا یعنی دیکھیں جو نماز نہیں پڑھتا اس کا تو ذکری نہیں ہے جس نے نماز کو لائٹلی لیا وہ میری شفاعت کی امیت نہ کرے اب مجھے بتا دیجئے یہ سب سوالات کہاں سے اٹھ جاتے ہیں کہ نماز کی تو قضاء ہے مجلس کی قضاء نہیں یہ ساری وہ چیزیں انہوں نے امام کو بھی نہیں پہچانتے ہیں اور شریعت کو بھی نہیں پہچانتے ہیں ہر چیز کی اپنی امپورٹنس ہے یہ وہی عظیم امام ہیں جنہیں نے نماز کی قدر و قیمت کو اس طرح واضح کیا ذرا تصور تو کیجئے آپ ایک مثال دیتا ہوں اس کے بعد آپ نماز کو کبھی لائٹلی نہیں سکتے کہ واقعہ کربلا میں جو مجاہدین تھے ان کا مقام کتنا بزرگ ہے آپ کو تو پتا ہے کتنا بزرگ ہے جس کو امام زمانہ نے سلام کیا ہو اور کہو میرے ماں و باپ آپ افیدہ ہو جائیں مگر نماز کتنی امپورٹنس ہے جب باقاعدہ زہر کے وقت ایک صحابی آ کے امام حسین کو یہ بتاتا ہے مولا یہ نماز زہر کا صحیح وقت ہے ہم چاہتے ہیں آپ کے پیچھے نماز پڑھ لیں مجھے بتا دیئے جب کوئی آنر دیا جاتا ہے وہ کم کو زیادہ دیا جاتا ہے یا زیادہ ہو کم امام نے کیا کہا خدا تیرا شمال نماز گزاروں میں کرے یعنی نماز گزار ہونا اتنا بڑا ٹائٹل اتنا بڑا آنر ہے ایک مجاہد کو دیا جا رہا ہے جو جہاد بھی ہو جو اپنی جان کو دینے جا رہا ہے اس کو امام نے دوائی خدا تیرا شمال نماز گزاروں میں کرے تو حضور اللہ یہ نماز اتنی امپورٹنٹ چیز ہے جس کی اہمیت ہمارے اہمہ تحرین مختلق طریقے سے بیان کی بہرحال میں جو عرض کر رہا تھا اپنے بیان کو کنٹیونی کرتے ہوئے کہ یہ آزان جو ابھی آپ کی خطاب مطلق طریقے سے کتنی امپورٹنٹ جس کے ساتھ ساتھ اس میں ایک خاص چیز اور بھی آپ دیکھیں اس کا ایک فلسفہ اور اس کی اہمیت آپ کا معلوم ہے کہ دنیا کے اندر جو خرابیاں تھی جب اسلام آیا تو اس نے ان کو ختم کرنے کے کوشش کی لیکن ایک چیز ایسی تھی جس کو اسلام نے فورا ابولش نہیں کیا اور وہ تھا غلامی اور اسی لئے اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ اسلام نے شراب کو ختم کر دیا اسلام نے یہ غلامی کو کیوں نہیں آبولش کیا لیکن حضرت وارہ دیکھئے اسلام کی حکمت آپ کو اندازہ ہوگی کہ ابھی میں نے کل کی تقریر میں ارز کیا رہا کہ 1861 میں یعنی اسلام کے آنے کے تیرہ سو سال بعد جب ابراہم لنکن جو پریزیڈنٹ آف دے کنٹری ہے باغدہ پوری پاور کے ساتھ سلیوری کو آبولش کرتا ہے صرف اپنے کنٹری کے اندر ایک زبردست سویل وار ہو گئی جو چار سال لئی جس میں ہزاروں آدمی مرے تب اندازہ ہوا کہ سلیوری اتنا آسان شونی تھا کہ اسلام کہتا آج سلیوری بن لیکن اللہ اکبر اسلام نے کہا کہ سلیوری کو اس طرح سے آبولش کر دینے کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسے انسٹیوشن کو توڑنا جس سے بہت فساد پھیل جائے گا لیکن اس کو ختم ایک دوسرے طریقے سکھیا جائے وہ یہ کہ غلام تو رہیں گے لیکن ان کے اندر احساس غلامی ختم کر دی جائے گی اور حضور وارہ اسی لئے میں کہتا ہوں یہی آزان تھا جس کو ہمارے رسول نے ٹول لیا فتح مکہ کے بعد جو سب سے پہلی آزان ہوئی ہے اور رسول تلاش کر رہے ہیں سب سے پہلا موزن میں تو کہوں ہوں میرے رسول کی نظر ہر موقع پر علی ابنی ابی طالع پر پڑتی ہے کیا سلح کی بات ہو یا جنگ کی بات ہو ان کے سامنے کون ٹھہر سکتا ہے لیکن اللہ اکبر رسول نے کہا دیکھو میں علی کو جو پکارتا تھا وہ کسی رشتے کی نظر پر نہیں پکارتا تھا بلکہ اندر اعصاف ہوتے تھے اور ان کی ضرورت ہوتی تھی آج دیکھو میں کسی اور کو پکار رہا ہوں کس کو پکارا بلال کو پکارا اور بلال کو بلایا اب حضور وارہ آپ کو معلوم ہے بلال کو کیوں بلایا ایک عجیب منظر پیش کر دیا وہ کیا اب تک دنیا نے یہ دیکھا تھا کہ آقا غلام کو بلایا کرتے ہیں اور غلام دوڑ کے آتے ہیں جس وقت بلال نے اذان دی اور کہا ہی علی السلاح اور اس وقت جو قوم اور اس معاشرے میں جو آقا تھے جو دولت من تھے ہی علی السلاح کی آواز سن کر جو دوڑ کے آئے منظر ایک عجیب منظر اذان نے پیش کر دیا تم نے اب تک دیکھا تھا کہ آقا پکارا کرتے تھے غلام دوڑ کے آتے تھے آج دیکھو غلام ایک نظمت کے ذریعے پکار رہا ہے آقا دوڑ کے چلے آ رہے ہیں سلامات پڑھے محمد وعلم اس طریقے سے ایک بہت بڑے مسئلے کو حل کر دیا اسلام نے اذان کے ذریعے اور یہی وجہ ہے کہ آج ہماری جو نمازیں ہوتی ہیں اور جو اذانیں ہوتی ہیں اس میں ساری تفریقات مٹ جاتی ہیں اللہ اکبر تو یہ امپورٹنس تھی اذان کی اور نماز کی جو میں نے آپ کی خدمت پر پیش کی اور یہ خاص طورہ میں نے اس لئے بیان کیا کہ محرم کے مہینے میں اکثر اور بیشتر ہماری مصروفیات جب بڑھ جاتی ہیں تو ہماری توجہ ان کی طرف سے کم ہو جاتی ہے دیکھیں یاد رکھئے کہ اگر امام حسین کا کوئی چاہنے والا ہے تو اس کو یہ یاد رکھنا چاہیے امام کا جملہ کہ اللہ تمہارا شمال نماز گزاروں میں کرے یعنی امام کو اپنے پر جو جان قربان دینے والے سے زیادہ عزیز وہ تھا جو نماز کو یاد کر رہا تھا اور نماز کو یاد کرا رہا تھا لہذا ان تمام موقع کے اوپر ان تمام چیزوں کا پورا احتمام کرنا چاہیے اور احساس ہونا چاہیے حضرت عران حسین جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے ہیں اب جیسے کہ میرے صاحب دادے نے کہا کہ اتنے شہدہ ہیں کہ ہم سب کا ذکر نہیں کر سکتے ہم سب کو خراج عقیدت نہیں پیش کر سکتے لہذا ہمارے لئے مشکل یہ ہوتی ہے کہ ہم چند کو چن لیتے ہیں اور اس کو بیان کرتے ہیں لیکن یاد رکھیں جن کا ذکر نہیں ہو رہا ہے وہ ایسا نہیں کہ قابل ذکر نہ ہو ان کے بھی اتنے ہی خدمات ہیں آج آپ کی خدمت میں ایک ایسے شہید کا ذکر کرنے جا رہا ہوں اللہ اکبر جس نے دنیا کے تمام گناہگاروں کے لیے ایک بہت بہترین مثال پیش کر دی اللہ اکبر آپ کو معلوم ہے آج میں حضرت حر کا ذکر کرنے جا رہا ہوں دنیا نے بڑی ترقی کر لی ہے اور کہا جاتا ہے بڑے بڑے ڈسٹنسز جو ہیں سپیس کرارٹ کور کر رہے ہیں لیکن خدای قسم ہر نے جو ڈسٹنس جو کمپلیٹ کیا ہے اس کی کوئی مثال نہیں ملتی یعنی نو محرم کی رات کو ہر جہنم کے سب سے نیچے درجے میں تھے اور دس محرم کی صبح کو حسین جنت کے سب سے اوچھے درجے میں تھے یہ اتنا بڑا ڈسٹنس کس طریقے سے ہر نے کمپلیٹ کیا یہ اندادہ آپ اس کے تصور نہیں کر سکتے اللہ اکبر یہ حضرت حر جو ہیں اور خاص کر کے گناہگاروں کے لیے ایک بہت بڑی مثال ہیں دیکھیں انسان کا یہ ہوتا ہے کہ جب اس سے گناہ ہو جاتے ہیں غلطیاں ہو جاتے ہیں تو اس کا دل بیڑی آتا ہے کہ میں نے یہ گناہ کر دیا میں کیسے بخش جاؤں گا لیکن اللہ اکبر کربلا میں حر کی ایک مثال ایسی ہے کہ تم کتنے ہی گناہ کر لو اگر تم سنسیریٹی کے ساتھ توبہ استغفار کرو گے تو اللہ بھی ماف کر دے گا اور جس کی جو اس سے متعلق ہوگا وہی ماف کر دے گا چنانچہ ہر کا جب جد کیا جاتا ہے تو تمام لوگوں کے دل میں مغفرت کا ایک نیا شروع ہو جاتا ہے ایک جذبہ شروع ہو جاتا ہے ہر کا بارے میں ملتا ہے کہ جس وقت امام حسین السلام تشریف لے جا رہے تھے تو دور سے ایک لشکر نظر آتا دور سے خاک رٹی نظر آتی ہے امام کہتے ہیں دیکھو کوئی لشکر آ رہا ہے تھوڑی دیر بعد ہر ایک ہزار سپاہیوں ساتھ آ جاتے ہیں اللہ اکبر یہاں مقتل ملتا ہے کہ عجیب شکل یہ ہے کہ ہر کا لشکر چلتا ہے وہ پیاس کی شدت میں مقتلہ تھا اتنا پیاسا تھا کہ گھوڑوں کے مو سے زبان نکل لئی تھی اللہ اکبر امام حسین کو معلوم ہے کہ یہ دشمن ہے کہ اس نے آتی بتا دیا تھا کہ میں ابن زیاد کی طرف سے بھیجا گیا ہوں اور میرا کام یہ ہے کہ میں آپ کو کوفے لے جاؤں امام نے کہا یہ بات تو بات میں ہوگی لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے سپاہی بھی پیاسے ہیں اور تمہارے گھوڑے بھی پیاسے ہیں لہذا آپ نے حکم دیا کہ ان سب کو پانی پھلائے جا اور گھولوں کو اس طرح تک پانی پھلائے جا جب تک کہ اتنا ستھر خود نہ اٹھا اور باب اعزا میں یہاں پر آپ کو کہتا ہوں آپ کو بڑا تاجعہ ہوا آپ نے محسوس کیا لیکن خدای قسم یہ باپ کی تعلیم کا اثر تھا کیسے ارے ابھی ہر کے لشکر نے امام حسین پر حملہ تو نہیں کیا ہے ابھی ضربت تو نہیں لگائی ہے تو اگر ابھی پانی پھلا دیا تو کیا ہوا ارے حضور والا یہ تو اس کا بیٹا ہے جس نے جب رات کو بیٹی نے لاکہ دودھ کا پیالہ دیا تھا تو کہا تھا میرے حق کی قسم میں اس وقت تک نہیں پیوں گا جب تک ایسا ہی ہے دودھ کا پیالہ ابن ملجب کو جا کرنا پلا دے تو جس کے باپ نے قاتل کو دودھ پلایا ہو اگر اس کا بیٹا دشن کو پانی پلا رہا ہے تو کیا تاجعہ ہو لیکن بہرحال یہ چیزیں آپ کو صرف اسی گھرانے میں ملیں گی اور کہیں ہی ملیں گی اور باب عزا پانی پلانے کے بعد نماز کا وقت آتا ہے تو امام فرماتے ہیں نماز کا وقت ہے نماز ہونے جاری تو ہمارے ساتھ نماز پڑھو گے یہ آلک ہر کے اندر ایمان تھا اس نے کہا نہیں ہم آپ کے پیچھے ہی پڑھیں گے بہرحال نماز بھی ہو گئی نماز پڑھنے کے بعد جو امام حسین نے آگے بڑھنا چاہا تو ہر قریب آجاتا ہے اور کہتا ہے میں آپ کو آگے جانے نہیں دوں گا اور یہ کہہ کے لجام فرس پر ہاتھ رکھ دیتا ہے اور باب عزا امام کے جملے ہیں غور سے سنیئے انہی میں مسائم اور اس میں حکمتیں ہیں جیسی لجام فرس پر ہر نے ہاتھ رکھا امام نے کہا کیا کہہ رہا ہے تیری ماں تیرے غم میں ہوئے اللہ اکبر میں سمجھا تھا کہ امام کو غیض آجیا ارے امام کو کیسے غیض آجائے گا یہ سیدو ساجدین کے باپ ہیں یہ سیدو سابرین نہیں ہر کے جواب نے بتا دیا جیسے ہی آپ نے فرمایا کہ تیری ماں تیرے غم میں روئے ہر نے کہا بخدا جواب میں بھی دے سکتا تھا بگر میں آپ کی ماں کو جانتا ہوں آپ فاطمہ زہرہ کے بیٹے ہیں ازا دوران حسین بس یہی واسعہ آپ کو دیکھیں گا شہدتِ ہر سے اس کا ایک تعلق ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے وحث گزرا کربلا نو دن گزرے رات کا وقت ہے ایک دفعہ ابن سادھ دیکھتا ہے ہر کو اور ہر کو طرف دے کے کہتا ہے ہر میں دیکھ رہا ہوں تمہارے چہرے پر بڑے کمزوری کے آثار نظر آتے ہیں تو ہر ایک دفعہ کہتا ہے اچھا یہ بتاؤ کیا کل یہ جنگ ہونا بلکل تیہ ہو گیا ہے عمر سادھ نے کہا جنگ ہونا تو بلکل تیہ ہو گیا ہے تم دیکھنا کہ کل سر دن سے جدہ ہوں گے ایک دفعہ خور ابن سادھ کے طرف دیکھتا ہے جملہ کہتا ہے جو وہ نہیں سمجھا کہتا ہے عمر سادھ تو یہ سمجھتا ہے کل تو فاطمہ کے لال کو شہید کر کے جب واپس جائے گا تو تیری عورتیں تیرے فتح کا گیت گائیں گی میں تجھے بتا دوں وہ تیرے فتح کا گیت نہیں گائیں گی بلکہ فاطمہ کے لال کے غم کا ماتم کریں گی عمر سادھ نہیں سمجھا اس کے بعد یہ راک کیسے کیسے گزرتی ہے سمجھ میں نہیں آتا مگر ایک سوراوی لکھتا ہے کہ میں انہوں نے دیکھا ہر بلکل سامنے کھڑے ہوئے ان کے چیرے پر خوف کی آثار ہے ایک آج بھی قریبی بیٹھا تھا آپ نے کہا تم نے اپنے گھوڑے کو پانی نہیں پلایا وہ سمجھ کیا کہ یہ پھر ہٹانا چاہتے ہیں بلکہ اس کو ہٹانا تھا کہ ہر نے اپنے بیٹوں کو لیا اور ایک تفاہ آگے بڑھے اور نکلے جاؤ فوج جدیزی سے تھوڑی دور جا کے رکے کہنا ہے بیٹا میں تو توبہ استغفار بار گہرابل لزت میں کر رہا ہوں یہ جو مجرم کی حیثت سے جا رہا ہوں لے عزا تُو میرے ہاتھوں کو باندے بیٹے نے باپ کے ہاتھوں کو باندھا اب ہر ایک عجیب انداز سے جا رہے جیسے ہی پہنچے پہنچے امام حسینی پہ سامنے ابباس کھڑے ہیں ابباس سمجھ گئے اور گھوڑے چھوٹرے کہا مجھے آقا مولا کے پاس لے جاؤ ایک عجیب منظر ہے ایک آدمی اپنے ہاتھوں کو باندے ہوئے اس کے پیچھے اس کا بیٹا اور ابباس علمدہ لے کے جا رہے ہیں راوی لکھتا ہے وہاں پر امام حسین اس نے ایک کرسی پہ بیٹھی ہوئے تھے اور شاید کتھ بنا جات پڑھ رہے تھے ہر نے جاتے ہی اپنے کو پہروں میں گرا دیا اب جو پہروں میں گرایا تو امام نے آ دیکھا اس کو اٹھا ارے یہ کون ہے جو ہاتھ میلے پہروں میں گر گیا مجھو تو ہاتھ کوئی قابل سلام بھی نہیں سمجھتا ہے ارواب یاد ایک دفعہ ہر اٹھے اکا مولا مجھے معاف کر دیجئے اور میرے لئے دعا کیجئے کہ میرے رب معاف کر دے آپ نے فرمایا ہر تم کو رب غفور کریم نے معاف کیا اور میں نے معاف کیا اور اس کے ایک عجیب جملہ کہا آپ کو یاد ہے جب کیا کہا تھا کہ تیری ماں تیرے غم میں روئے حسین کو پتا تھا اس کے دل کو تکلیف پہنچی تھی میں نے اس کا ماں کا ذکر کیا تھا ایک دعا ہر کے شالوں پر پکلا کہا ہر تیری ماں نے تیرا نام بہت اچھا رکھا تھا تو دنیا میں بھی آداد آخرت میں بھی آداد اربابِ اعزاد اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ پھر ہر کا بیٹا ہے وہ جہاد کیلئے جاتا ہے اور اس کے بعد میں تفصیل پیار نہیں کر سکتا وہ جس طرح آواز دیتا ہے امام حسین بھرتے ہر بھی جاتا ہے آپ کہتے ہیں ہر تم رک جاؤ اور یہ بیٹے کی وحیت ہے میں کہتا ہوں اربابِ اعزاد ہر کا تو ایک بیٹا شہید ہوا ہے اور امام کہہ رہے گا نہیں تم مجھ جاؤ تم برداشت نہیں کرے گا ارے یہ میرا امام اس کو تو اپنے کئی بیٹوں کی لاشت کو اٹھانا ہے اربابِ اعزاد اس کے بعد ہر آتے ہیں اور کہتے ہیں مولا مجھے اجازت دیجئے اللہ اکبر آپ کہتے ہیں تم کو ہمارے مہمان ہو ارے ہم نے تو تمہارے تم کو پانی تک پیش نہیں کر سکے اور کہتے ہیں شرمات مورا یہ اللہ تشکی جو آوازیں سننا ہوں یہ مجھے ایسا لگتا ہے تیرو خنجر ہیں ارے میں ہی تو آپ کو یہاں گے کر رایا تھا آپ مجھے اجازت دے دیجئے تاکہ میں جہاد کروں حضرت عران حسین بس یہ آخری جملے ہیں لیکن یہ بہتوں راتیں ہیں خور کو اجازت دی اور گئے میدان میں جا کے جہاد کیا بتایا کہ تم کس سے جنگ کر رہے ہو ارے یہ فاطمہ کا لال ہے یہ رسول کا نمازہ ہے بگر ایک وقت ایسا آیا کہ ہر گھوڑے سے گرے اور کہا آقا میرا آخی سلام حضرت عران حسین عجیم منظر ہے امام حسین تشریف لاتے ہیں دیکھتے ہر بیٹا لٹ لٹا واہ ہے اور اس کے ماتے سے خون کا فوارہ نکلنا ہے ابھی ہر کے جان ہے میں کہتا ہوں امام لے گا اور دفعہ حسان کیا آپ نے اپنی آباس رومان نکالا کہا ہر یہ میری ماں کا رومان ہے میں تیرے ماتے میں بانتا ہوں مجھے معلوم ہے تو شرمندہ ہے کہ آخرت میں میری ماں کے سامنے کیسے جائے گا لہذا رومان فاطمہ بانتا ہوں تاکہ آخرت میں جب تو جا تو شرمندہ نہ ہو حَلَى لَعَنَتُ اللَّہِ حَبْتَ موسیقی